بھیڑ کی موہ سے بچ کر نکلتے اس ویکتی کی کرتوت کو جانیں گے تو آپ کے پیڑوں تلے زمین خسک جائے گی غصے سے آپ کی آنکھیں لال ہو جائیں گی آپ تیلی ملا اٹھیں گے یہ ویکتی جسے بھیڑ سے بچا کر بیہار پولیس سرکشت باہر نکال نہیں ہے ایک سکھشک ہے اس پر آروپ ہے کہ اس نے اپنے ہی سکول کے ایک بارہ ورشیہ نابالک شاترہ کے ساتھ چھیڑ کھانی کیا ہے جس کا گواہ بند کر سکول کے کئی انہیں ویدیارتی ڈٹے کھڑے ہیں یہ یہاں ٹیچر ہیں جو اسی سکول میں پدستہ پیت ہیں کل ایک بچی کے ساتھ چھے چھاڑ کی بات پرکاس میں آئی ہے اور بچی بتا رہی ہے ہم لوگ مہلا تھانا بھیجے ہیں ٹیچر کو تتکال ہیڈاست میں لیا گیا ہے اس منچلہ شکشت کا نام کشلہ مشرا ہے جو عراریا نگر تھانا شدر کے کھڑیا بستی استھیت کنیا مدی ویدیالہ میں ورشوں سے پدستہ پیت ہے جس پر آروپ ہے کہ اس نے اپنے اسکول کے ککشا چار میں پڑھنے والی ایک بارہ ورشی نابالک چھاترہ کے ساتھ تعریف کرنے کے بہاں نے غلط طریقے سے غلط جگہ پر چھوا ہے عوی بھاوکو گینسار اس کی پہلی غلطی نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس نے کئی انہیں چھاترہوں کے ساتھ بتتمیزی کی ہے لیکن اس بار اس کی کرتوت نے ایک شکشک کی مریادے کو لانگ کر کافی دور نکل گیا اور پھر گرامیڑوں کے ہتھیں چڑ گئے یہ تو اس کی خوش نصیبی ہے کہ گرامیڑ سمجھدار نکلے اور پولیس بھی سمجھ پر پہنچ گئی نہیں تو اس منچلے شکشک کشلہ مشرا کی کس کئی اور ایوام لائک کئی اور ہو جاتا تیچر کو تتکال ہیڈاست میں لیا گیا ہے اور بچی سے بیان کے بعد محلہ تھانا اور محلہ پولیس کے دورہ بیان ہونے کے بعد اس میں اور اگر کی کر بھی یہ ابھی ابھی سوچنا ملی ہے کنی پراتھیک ویدہلے خریہ بستی میں شفٹڈ ایک اور ویدہلے ہے اس کے ایک شکشک کسلے کمار ہیں ان کے ویرود رامینوں کے دورہ یہ شکایت دی گئی ہے کہ ایک بچی کو غلط طریقے سے انہوں نے چھونے کی کوشش کی ہے ماملہ سنگیان میں آتے ہی پرکن شکشہ پرادی کاری کو یہاں بھیجا گیا پھر میں بھی خود یہاں آیا جلہ پرشاسن کے لوگ بھی آ گئے ہیں اور آروپی شکشک کو جو ترنت گرفتار کر کے تھانا لے جائے گیا ہے انوبرتی کروائی اس کے انصار کی پرابز جانکاری کے انصار ارریہ نگر تھانا شتر کے ایک خریہ بستی استیت کنیہ مردی ویدیالہ میں ککشا چار میں پڑھنے والی ہے کہ اسکولی چھاترہ نے اپنے شکشک پر چھڑھانی کاروپ لگاتے ہوئے اس کی شکایت محلہ تھانا میں درج کیا اس کے بعد پولیس نے آروپی شکشک کشلہ مشرہ کو گرفتار کرنے سکول پہنچے تو پولیس کے سامنے گرامڑوں نے اس کی کوکرم کا جمکر ویڈیو دھ گیا وہی گھٹنے کی سوسنہ پر ارریہ ایس ڈی پیو اور ڈی آئی سکول پہنچ کر ماملے کی جانچ کی اور آروپی شکشک کو گرفتار کیا ایس ڈی پیو نے بتایا کہ اسکولی چھاترہ کے ساتھ چھڑھانی کا معاملہ آیا ہے جس کے بعد پولیس نے طورت کارروائی کرتے ہوئے آروپی شکشک کو گرفتار کیا ہے اور اس سے آوشک پھوستاس کی جائے رہی ہے ادھر اس گھٹنوں کو لے کر سماج سے وی معصوم ریزا نے اپنی پرتکریاں دیتے ہوئے کہا کہ یہ بے حد شرمناک ہے جن کے کندوں پر بچوں کا بھوش سوارنے کی ذمہ داری ہوتی ہے یدی وہی بھکشک بن جائے تو اس سے غمبیر کیا بات ہوگی ایسے لوگوں کو سزا ملنے ہی چاہیے خود پیڑیت بچی نے اپنے شکشک پر یہ غمبیر آروپ لگایا ہے بے شرم شکشک نے بچی کے پرائیوٹ پارٹ کو چھوا ہے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے وہ آگے بتاتے ہیں کہ جانکاری ملنے کے بعد ہیڈ ماسٹر نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی معاملہ نہ بڑھے اس کے لیے ایچ ایم نے سکشک کو موقع سے بھگا دیا انہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس بات کی جانکاری پولیس کو دینے چاہیے تھی لیکن اس نے سکشک کا بچاؤ کیا ہے سماجی کاری کرتا نے پولیس سے اس معاملے میں سخت کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے بچے سب کو ایم ڈی ام کھلایا جا رہا تھا وان ٹو کے بچے کو اسی وقت تو وہ بچی اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ یہاں آئی آنے کے بعد رونے لگی تو وہ لوگوں سے دریافتی کہ کیا ہوا تو وہ بولیے وہ ٹیچر کہاں ہے ان کو کھوجنے لگے کس لے بابو کو تو ہم کہے کہ وہ تو دس بجے چلے گئے ہیں اسکول سے تو اس کے بعد ہم پوچھے کیا ہوا تو وہ یہی بتایا کہ ہمارا جو ہے بدن پر ہاتھ ڈالا گیا ان کے دوارا بس یہی جانتے ہیں اس کے بعد ہم کہے کہ جب وہ بات ہوئی تو اسی وقت ہم کو کیوں نہیں کہے کہ وہ بچہ اور بچی سب بولنے لگیں ایک دفعہ ایک کمپلینٹ آیا تھا آنے کے بعد یہ کمپلینٹ آیا تھا وہ لگی بولا کہ میرا جو ہے پیٹ یا گردن کے بارے میں بولا کہ اس میں ہاتھ دیا تو اس کے بعد اس کی بہن آئی تھی بڑی بہن تو اس کو پوچھے تو وہ لگنے ہم ساباسی دینے کے لیے جو ہے ایسا کیے تھے جب ٹاسک دیے پورا کر لیا تو اس ساباسی ہمیں لیے تو بچی کو ساباسی نہیں دینا ہے موہ سے بول کے بھی دے سکتے ہیں پیٹ پہ ہاتھ ڈال کے نہیں دینا بچی اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی کمپلینٹ میرے پاس نہیں ہے کل کا اور یہ کو وہ جو بتایا اس بچی کو یہی کے ٹیچر ہیں نام تو ہم نہیں جان رہے ہیں اسی سکول کے ٹیچر اس کو بہلا بولایا کس لئے کمار نام ہے اور بولا کر کے پہلے اس کا ہاتھ کو بولایا کہ تمہارا ہاتھ میں کیا ہے ہاتھ اونی دیکھا دیکھتے دیکھتے اس کا ہاتھ پورے بدن کو ٹچ کر دیا ٹچ کرنے کے ساتھ اس کا سنتوشٹی نہیں بہت اس کا پورے جو سرین جو انگ ہے اس انگ میں بھی ہاتھ دینے کا پڑیاز کیا لڑکی بیروت کی اس سکول میں لڑکی سب تھی جو اس کے میتر تھی وہ لوگ بیروت کی بیروت کرنے کے بعد اس کے بعد ہیڈ ماسٹر کو انفرمیشن دیا ہیڈ ماسٹر ساہب کے سنگیان میں آنے کے باوجود بھی اس وقت کسی طرح کا وہ کانونی پرکریا نہیں کیا تد پسہ گاؤں کے لوگ نے آج اکھٹا ہو کر ہجاروں لوگوں کی سنگیان اس پاپی ٹیچر کے بیروت میں ہم لوگ پرساسن کو حبر دیئے پرساسن آئے اور ان کو اٹھا کے پولیس لے کے گئے اگر پولیس پرساسن اس کو سجا نہیں دے گی تو آپ کے مادھم سے یہ کہنا چاہتے ہیں ہجاروں کی سنگیان میں جلا پرساسن کا گھراؤ کریں گے یہ سکھا کی مندر میں اس طرح کا اگر پاپی کھیل ہوگا وہ ہم لوگ اس گاؤں کے لوگ پرداس نہیں کریں گے وی آورس نیوز ڈاٹ کوم بیورو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بل ایکن پر پریز کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں